اب اس لیکچر میں ہم مینلی جو ہے وہ بات کریں گے ایٹمیک ماس کے بارے میں بات کریں گے ویسے میں آپ کو بتاؤں اوپر ایک آئی بٹن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو جو پچھلا لیکچر تھا میرا ایٹمیک ماس کے بارے میں آپ اس تک پہنچ پائیں گے لیکن اس میں جو ہم نے باتیں کی ہیں ایٹمیک ماس سے ریلیٹڈ اب اس میں تھوڑا سا اور ہم کچھ ایکسٹرا چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر سے ایک بار بتا دوں ہم نے ایٹمیک نامبر کے بارے میں پڑا ایٹمیک نامبر کیا ہوتا ہے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں ایٹمیک نامبر جو ہے جیسے اگر آپ کے پاس ایک ایٹم ہے ایٹم کے بیچ میں یہ جو ایک کمپیکٹ بوڈی ہے ٹھیک ہے جس کے آس پاس الیکٹرونز جو ہیں گھومتے ہیں ٹھیک ہے اس بوڈی کو ہم کہتے ہیں we call it nucleus اس کو ہم کہتے ہیں nucleus یہ ہے nucleus اس کو نیوکلیس کے نام سے جانا جاتا ہے تو نیوکلیس جو ہے یہ بالکل سنٹر میں موجود ایٹم کے سنٹر میں موجود کمپیکٹ باڑی ہے جس کے آس پاس الیکٹرونز جو ہے گونتے ہیں اس نیوکلیس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں پروٹونز اور نیوٹرونز پروٹونز کے بارے میں میں نے آپ کو آلیڈی بتایا ہے کہ پروٹونز جو ہے وہ پوزیٹیو لی چارج پارٹیکلز ہیں اور نیوٹرونز جو ہے وہ کیا ہیں یہ نیوٹرل پارٹیکلز ہیں تو اگر آپ ایٹم کے ماس کی بات کرتے ہیں تو ایٹم کا ماس جو ہے مینلی انہی دو چیزوں کے اوپر depend کرتا ہے پروٹون کے اوپر نیوٹرون کے اوپر کیونکہ جب آپ الیکٹرونز کے ماس کی بات کرتے ہو تو الیکٹرونز کا ماس جو ہے یہ negligible ہوتا ہے ٹھیک ہے الیکٹرونز کا ماس جو نیوکلیس کے آس پاس گھوم رہے ہیں ان کا ماس جو ہے وہ کیا ہے negligible ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹونز اور نیوٹرونز کے کارن ہی پورے ایٹم کا ماس جو ہے وہ بنتا ہے تو پورے ایٹم کا ماس جس کو ہم ایٹمک ماس کہتے ہیں وہ کس کے کارن ہے پروٹونز اور نیوٹرونز کے کارن ہی ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے تو کئی بار آپ جب ایٹمک ماس کی ڈیفنیشن پڑھیں گے تو کئی جگہ پر آپ کو ایٹمک ماس کے بارے میں یہ پڑھنے کو ملے گا کہ ایٹمک ماس جو ہے it is the sum of ماس آف پروٹونز پلاس ماس آف نیوٹرونز پلاس ماس آف الیکٹرونز لیکن آپ دیکھیں گے اکثر پروٹونز اور نیوٹرونز کا زیادہ اس میں importance ہوتا ہے زیادہ value جو ہوتی ہے پروٹونز اور نیوٹرونز کی ہی ہوتی ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک پروٹون کا ماس جو ہے اس کو one ایمیو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ایک نیوٹرون جو ہے اس کا ماس بھی اب one ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ suppose کریے آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ایٹم ہے جیسے میں بات کرتا ہوں سوریم کی ٹھیک ہے یا ہم بات کرتے ہیں کلورین کی کلورین کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ کلورین کے بارے میں میں already آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ اس کے ساتھ جلدی آپ اس کو بات سمجھ پائیں گے جب آپ کلورین کی بات کرتے ہیں تو کلورین کے کیس میں کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا کلورین کا کیس جو ہے اس میں ایک کلورین 35 ہے ایک کلورین 37 ہے ٹھیک ہے یہ ہم بولتے ہیں آئیسوٹوپس we call آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس کیا ہوتے ہیں آئیسوٹوپس جو ہے وہ ایک ہی ایلیمنٹ کے ایک ہی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹمز جن کا ایٹمک نمبر تو سیم ہوتا ہے پر ایٹمک ماس جو ہے یا ماس نمبر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی میں پھر سے آپ کو بتا دوں جب جب آپ آئیسوٹوپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤوں کہ یہ کلورین جو ہے اس کا آئیسوٹوپ نمبر ہوتا ہے 17 لیکن جب آپ مارس نمبر کی بات کرتے ہیں تو مارس نمبر اس آئیسوٹوپ کا ہوتا ہے 35 اور اس آئیسوٹوپ کا ہوتا ہے 37 ٹھیک ہے جی اس کا 35 اس کا 37 اور آئیسوٹوپس دونوں کا کیا ہے 17 تو گرنس صرف آپ دیکھ please یہ ماس نمبر میں ہی ہے ماس نمبر اس کا 35 ہے اس کا ماس نمبر 37 ہے تو یہ ڈیفرنس جو ہے آپ آئیسوٹوپس میں جو دیکھتے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر آف پروٹونز تو 17 ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نمبر آف پروٹونز 17 ہی ہے ٹھیک ہے تو پھر ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس ہے نمبر آف نیوٹرونز میں یہاں پر نمبر آف نیوٹرونز 18 ہے یہاں پر نمبر آف نیوٹرونز 20 ہے ان دونوں ایٹمز کے بیچ میں ہے ایک میں نمبر آف نیوٹرونز 18 ہے ایک میں نمبر آف نیوٹرونز 20 ہے یہ میجر ڈیفرنس ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر اس کیس میں 17 پروٹونز ہے اور 18 نیوٹرونز ہے 17 پلاس 18 کیا بن گیا This is 35 I am sure you can easily understand it یہاں پر 17 پروٹونز ہے اور نمبر آف نیوٹرونز کتنے ہیں 20 ہے اس لیے ماس نمبر اس کا کیا ہے اس کا ماس نمبر ہے 37 ٹھیک ہے جی 35 37 تو یہ میجر ڈیفرنس ہے ان دو کلورین ایٹمز میں تو جب ایٹمک نمبر تو سیم ہوتا ہے لیکن نیوٹرونز کے ڈیفرنٹ نمبر کے کارن ماس نمبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم اس کنسپٹ کو بولتے ہیں آئیسوٹوپس کا کنسپٹ ٹھیک ہے تو کلورین کے ان دو آئیسوٹوپس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی کا ماس نمبر ہے 37 ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ماس نمبر کی جب تو آپ نے دیکھا کہ ایک کا ماس نمبر جو ہے وہ 35 ہے اس کا ماس نمبر جو ہے وہ 37 ہے اکے اور یہ جو ہے پروٹونز اور نیوٹرونز کا کے ماس کا سم ہے اگر اسی میں الیکٹرونز کا ماس جو ہے اگر میں الیکٹرونز کے ماس کو ابھی کیوں میں کیوں بول رہا ہوں میں تو نمبر کی بات کر رہا تھا تھا نا کی 35 نمبر ہے تو میں 35 نمبر بات کرنے کے ساتھ ہی بول رہا ہوں کی ماس بھی 35 ہے اکے میں ایسا کیوں بول رہا ہوں کیونکہ یاد رکھئے کہ ایک پروٹون جو ہے اس کا ماس ہوتا ہے 1U ایک نیوٹرون جو ہے اس کا ماس ہوتا ہے 1U ٹھیک ہے پروٹون کا بھی 1U تو آپ سوچئے اگر 17 پروٹون ہیں تو 17U اگر 18 نیوٹرون ہیں تو 18U 17U پلس 18U ہو گیا 35U ٹھیک ہے جی اب اس کیس کو دیکھئے یہاں پر ماس جو ہے پروٹون کا کیونکہ 17 پروٹون ہیں تو 17U نیوٹرونز 20 ہے تو 20U 17U پلس 20U بن جائے گا 37U اس کلورین کا ماس جو ہے آپ دیکھئے 35U پلس ماس آف الیکٹرونز اس کا 37U پلس ماس آف الیکٹرونز ایسا ہونا چاہیے آپ دیکھنے جی میں پھر سے آپ کے لئے یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں آپ جب یہاں بات کرتے ہیں تو 35U پلس ماس آف الیکٹرونز یہاں بات کرتے ہیں تو 37U پلس ماس آف الیکٹرونز ہونا چاہیے لیکن الیکٹرونز کا ماس جیسا کہ میں آلڑی بتا چکا ہوں نگلیجیبل ماس ہوتا ہے نگلیجیبل ماس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس لئے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویلیو ماس نمبر کی ہوتی ہے ایٹمیک ماس کی بھی ویلیو جو ہے کافی ملتی جلتی ہوتی ہے ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ماس نمبر اور ایٹمیک ماس کی ویلیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر کیا ہوتا ہے ماس نمبر جو ہوتا ہے وہ ایک ہول نمبر ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے جب آپ بات کریں گے ایٹمیک ماس کی تو وہ اکثر اکثر ڈیسیملز میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ نے ایٹمک ماس پڑھا تو ایٹمک ماس کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا کہ ایٹمک ماس جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریلڈیو ایٹمک ماس کے بارے میں جہاں پر آپ کمپیرزن کر کے ماس نکال رہے تھے ٹھیک ہے آپ نے کاربن ٹویل کے آئیسوٹوپ کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کمپیرزن ہم نے کیا تھا ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے لیکن میں نے کلورین کی آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی اور میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ ایوریج نکال کر بھی ماس جو ہے نکالا جاتا ہے تو مجھ سے کچھ بچوں نے پوچھا کہ سر کلورین 35 جو ہے ایٹمک ماس اس کا اگر ہم 35 مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا کہ الیکٹرونز کا ماس کاؤنٹ نہیں ہوتا تو پروٹونز اور نیوٹرونز کا ماس ہی آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ 35U بنے گا اور دوسرا والا جو ہے اس کا 37U ہوگا اور اس کا جب ہم ایوریج نکالیں گے تو وہ 35 پلس 37 divided by 2 ہوگا ایسا ہی ہوگا نا تو آپ دیکھے 35 پلس 37 ہوگا 72 divided by 2 it is 36U یہ ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا possible نہیں ہے this is wrong now why is it wrong اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دو الگ الگ ایٹمز ہیں کلورین کے ایک کا ماس جو ہے آپ 35 کے قریب مان رہے ہیں دوسرے کا ماس آپ 37 کے قریب مان رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ایٹمک ماس ہے اگر آپ نے نکالنا ہو کلورین کا تو وہ ایوریج ہوتا ہے ان کا تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھئی اس کو ایوریج تو ایسی نکال دے نا اگر دو نمبر ہیں sum of observation upon number of observation sum of observation 35 plus 37 divided by 2 ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن پھر یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا تو اس کا answer یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں دو different کلورین ایٹمز کی ٹھیک ہے تو یہ دونوں different کلورین ایٹمز جو ہیں وہ الگ الگ طرح سے exist کرتے ہیں naturally یہ الگ الگ طرح سے exist کرتے ہیں کیسے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں جب آپ بات کرتے ہیں دو الگ الگ آئیسوٹوپس کی کلورین کے تو کلورین naturally جب آپ بات کرتے ہیں ہم آئیسوٹوپس جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں تو naturally occurring جو کلورین ہوتا ہے وہ جو کلورین 35 ہوتا ہے کلورین 35 naturally naturally occurring کلورین 35 جو ہے یہ جو بھی آپ کے پاس سیمپل ہوگا اس کا 75% پارٹ ہوگا اور جو دوسرا کلورین ہوتا ہے کلورین 37 یہ 25% پارٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھئے 75% جو ہے وہ کیا ہے 75% جو ہے وہ کلورین 35 ہے اور naturally occurring کلورین میں 25% جو ہے کلورین 37 ہے تو جب بھی آپ کو جب بھی آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کو atomic mass نکالنا ہے کلورین کا کیس study کرنا ہے تو وہاں پر آپ کس طرح سے نکال پائیں گے ٹھیک ہے جی وہاں پر جب آپ بولتے ہیں relative atomic mass of an element is the average value for the isotopes of the element تو کلورین کے کیس میں یا کوئی بھی اور isotope کے کیس میں آپ کیسے کریں گے تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ جب آپ کلورین 35 کی بات کرتے ہیں تو وہ 75% ہے اور جب آپ 37 کی بات کرتے ہیں تو naturally occurring chlorine میں اس کا content جو ہے اس کی percent جو ہے وہ 25% 75% کلورین 35 25% کلورین 37 تو اس کا کس طرح سے آپ relative atomic mass نکالیں گے to find the relative atomic mass آپ کس طرح سے کام کریں گے میں آپ بتا دیتا ہوں 75% جو ہے 75% جو ہے of 35 plus 25% of 37 37 ٹھیک تھی پھر سے دیکھ لیجئے 75% of ہم نے کیا بات کی ہم نے بات کی 75% of 35 and then 25% of 37 تو جب آپ ایسا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا 75% of 35 plus 25% of 37 آئے گا آپ کا 35 point 5 اب اسی کنسپٹ کو ایک اور اگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دھیان دیجئے گا کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے میں کلورین کی اگزامپل سے آپ کو بات سمجھائی ہے اب ایک اور اگزامپل یہ بورون 10 اور بورون 11 کی ٹھیک ہے تو بورون 10 اور بورون 11 کے بارے میں ہم بات کریں گے جب آپ بورون 10 کی بات کرتے ہیں تو بورون 10 میں 5 پروٹون ہوتے ہیں بورون 11 میں بھی 5 پروٹون ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دھیان سے اس چیز کو سمجھئے گا آپ کو بڑی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی تو 5 number of protons جو ہیں بورون 10 میں ہوتے ہیں 5 ہی number of protons جو ہیں بورون 11 میں ہوتے ہیں ٹھیک جی اب لیکن سنس یہ دو different isotopes ہیں تو اسی لئے ان میں neutrons کا number جو ہے different ہوتا ہے boron 10 میں 5 ہی neutrons ہوتے ہیں لیکن جب آپ boron 11 بولتے ہیں اس میں neutrons کا number 6 ہوتا ہے ٹھیک neutrons کا number 6 ہے تو پھر سے دیکھ لیجئے میں آپ کو بتانا چاہ 5 ہوتا ہے لیکن neutrons کا number بھی 5 ہوتا ہے boron 11 میں protons کا number 5 ہوتا ہے لیکن neutrons کا number 6 ہوتا ہے تو آپ یاد ہوگا جب آپ number of protons کی بات کرتے ہو تو بات کر رہے ہوتے ہو atomic number کی ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے atomic number دونوں کا same ہے دونوں atomic number 5 ہے کیونکہ number of protons 5 ہونے کے کارن دونوں کا atomic number جو ہے وہ 5 ہی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز آپ نے notice کر لی ہوگی جو number of neutrons ہے وہ different ہے اور protons اور neutrons کا number جب آپ total دیکھتے ہیں protons اور neutrons کا total number ہے یہاں پر protons اور neutrons کا number 10 ہے یہاں پر proton اور neutrons کا total number 11 ہے یہی reason ہے نا آپ جانتے ہیں کہ boron 11 کہتے ہیں اور 10 کہتے ہیں mass number اس کا 10 ہو گیا اس کا mass number 11 ہو گیا ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے اسی کے بارے ہم بات کر رہے ہیں boron 10 کی اور boron 11 کی boron 10 protons کا number کیا ہے it is 5 protons کا number boron 11 میں 5 1 ہے تو آپ ایسا مان سکتے ہیں کہ جو neutrons اور protons کا total mass ہے وہ 10 u ہی ہوگا boron 10 کے case میں اور boron 11 کے case میں 11 u ہوگا کیوں ہوگا میں پھر سے آپ بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک proton اور ایک neutron دونوں جو ہے وہ 1 u سے آپ بتا سکتے ہے اور جب آپ ایسا بول رہے ہیں تو total 10 ہے protons اور neutrons کا number تو 10 u ہوگیا یہاں پر total number 11 u ہوگیا اور اگر اس میں آپ electrons کے mass کو add کر دیتے ہیں تو وہ پورے atom کا mass بن رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ atomic mass جب آپ بول رہے ہیں average atomic weight آپ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا average نکال کر کام کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک mass 10 ہے دوسرے 11 ہے آپ average نکال 2 سے divide کریں 21 upon 2 ہوگا تو وہ 10 5 بن چاہیے لیکن یہ تب ہوتا ہے جب دونوں کا number برابر ہوتا ہے ایٹموسفیر میں مطلب آپ کے پاس ایک sample ہے اگر boron کا اس میں جتنا boron 10 ہو اتنا boron 11 ہو تب ہی آپ یہ method average نکال نکالنے کا use کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے chlorine کے case میں آپ بتایا کہ chlorine 35 75 percent ہوتا ہے 25 percent chlorine 37 ہوتا ہے ویسا ہی boron 10 اور boron 11 کے ساتھ ہے boron 10 20 percent ہی ہوگا لیکن جب boron 11 کی بات کریں اس sample میں یہ 80 percent ہوگا boron 10 20 percent ہوگا boron 11 جو ہے 80 percent ہوگا اگر اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہو آپ نے اس کا mass نکال نہ ہو تو آپ بڑے آرام سے میرے خیال میں نکال پائیں گے آپ کو میں نے ابھی سمجھ 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 کس طرح س کلورین کے case میں ہم نکال نکال تھا تو وہ ہوگا 20 percent of 10 am u کیوں ہم نے ایسے بولا کیونکہ اس کا جو ہے ہے نا یہ آئیسوٹوپ ہے boron 10 plus اور اس case میں آپ کیا بولیں گے 80 percent of boron 11 ہے تو اس لئے اس کو 11 لینا پڑے گا اور جب آپ اس کو solve کریں گے آپ کے پاس 10.8 u بن جائے گا تو ابھی ہم نے بات کی boron کی boron میں number of protons 5 ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں atomic number of boron is what 5 کیونکہ protons کا number اور neutrons کا number vary کرتا ہے تو boron 10 کا جو آپ mass number لکھیں گے وہ 10 ہوگا لیکن boron 11 کے case میں 11 ہوگا اور atomic mass جو ہے وہ کس پرکار سے نکالا جاتا ہے وہ تو میں نے آپ بتا ہی دیا I'm sure کہ آپ کو یہ پورا concept جو ہے وہ بڑے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا mass number اور atomic mass کس پرکار سے different ہوتا ہے یہ آپ پتہ لگ گیا ہوگا اور میں نے آپ یہ بھی بتا دیا کیا وجہ ہوتی ہے کہ اکثر atomic mass اور mass number کے بیچ زیادہ انتر نہیں ہوتا اس کی وجہ ہوتی ہے electrons کا mass جو ہے وہ negligible ہوتا ہے I'm sure کہ آپ کو یہ لیکچر جو اچھے سمجھ آیا ہوگا اپنا دھیان رکھی گا good night